پیٹرنز ان پری سکول لینگویج ڈویلمنٹ ڈیر سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں آپ سے پری سکول لینگویج ڈویلمنٹ کے پیٹرنز کے بارے میں بات کرنی ہے لینگویج ڈویلمنٹ کا جو برت کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ پروسس اور جو جو بچے کی ایج بڑھتی ہے تو وہ اس طرح اس کا اس کے جو لینگویج ڈویلمنٹ کی مختلف سٹیجز ہیں یا مختلف وہ ورڈز کے یا سینٹنسز کے وہ پیٹرنز اختیار کرتا ہے تاہم اس کا جو پہلا سال ہوتا ہے تھری ٹو ٹو ٹوالف منٹس جو ہے اس میں اس کے وہ صرف ساؤنڈز ہوتی ہیں اس میں ورڈز نہیں ہوتے اور وہ مختلف کرائنگ کوئنگ سمائلنگ ان لینگویج سپلینگ ویڈ ساؤنڈز اور ویبلنگ جیسے دا 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 ما 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 اس طرح کے مطلب وہ جو اور وہ بھی اس وقت جب تقریباً ساتھ آٹھ ماہ کا بچہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ بولتا ہے اور وہ کیومنیکیشن کس طرح کرتا ہے اس کی کیومنیکیشن وہ اپنی ساؤنڈز سے ہی کرتا ہے جیسرز سے کرتا ہے وہ فوکس کرتا ہے اپنی مختلف اس کی جو فیشل ایکسپریشن ہوتے ہیں پھر ویو کرنا پوائنٹنگ اور ساؤنڈ لائک دی آر ری ٹاکنگ بٹ نتنگ ریکنائزیبل ورڈز یعنی وہ ریکنائزیبل ورڈز نہیں بولتے بچے سمجھتے وہ ضرور ہیں ورڈز کو لیکن ایک سال کی عمر تک جو ان کا لینگویج کے جو پیٹرن بنتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جسٹ وہ بیبلنگ کرتے ہیں یا وہ ویونگ کرتے ہیں یا ساؤنڈز کی شکل میں وہ آوازیں نکالتے ہیں لیکن ان کو جو ورڈز ہے وہ ابھی پوری طرح وہ انڈرسینڈ ضرور کرتے ہیں لیکن وہ ورڈز کی میں بات نہیں کر سکتے بارہ سے اٹھارہ منتھ میں جب ان کی وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اب وہ اپنا فرسٹ ورڈ کہتے ہیں اپنی مدر کو بلانے کے لیے وہ ماما کہتے ہیں انڈرسٹائننگ مور ورڈز تین دیکن سی انکلوڈنگ انسٹرکشنز لائک سیٹ ڈاؤن یعنی اس میں بچے کو انسٹرکشنز بھی وہ فالو کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ تقریباً بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور ڈیڑھ سال کی ایج تک تو وہ بیٹھنا اٹھنا اور یہ اس طرح کی انسٹرکشنز کو انڈرسٹائنڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ نارملی جو ہے بلکہ زیادہ تر وہ ناؤنز جوز کرتا ہے اپنی سپیچ میں جیسے کار ڈک اور اس وقت تک اس کی جو لینگویج کے ہیں وہ پچاس سے ایک سو پچاس ورڈز اس کے ڈیویلپ ہو چکے ہوتے ہیں یعنی اس کی میموری میں اس کی ویکیبلری میں اتنے ورڈز موجود ہوتے ہیں اب اٹھارہ سے منت سے دو سال کی ایج تک وہ ان کی ٹیلیگرافک سٹیج شروع ہو جاتی ہے اور وہ ٹیلیگرافک سپیچ میں کیا کرتے ہیں دو دو ورڈز کو کمبائن کر کے وہ بولتے ہیں جیسے می گو دادا تھرو بال دادا کم اس طرح ٹھیک ہے اور پھر سمپل پرونونس جیسے می آئی این یو یہ یوز کرتے ہیں لیکن اس میں وہ تھوڑا کنفیوجن بھی ہو سکتی ہے ان میں اور وہ چونکہ پہلے جو ورڈز کا جو پہلا مرحلہ ہے نا پہلا سنگل ورڈ والا ان کا اس میں وہ نیمنگ اوبجیکس کو نیم دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ان اوبجیکس کو ریگولرلی دیکھتے ہیں پھر ان کو نیم دیتے ہیں اور سمپل کمانڈز کو ریپلائے کرتے ہیں لائک پک پک اپ یور کوٹ ٹو ٹو تھری یئرز کی جو ایج ہے اس میں وہ بگننگ ٹو سی لانگر سینٹنسز اب جو ان کے ٹیلی گرافک سٹیج سے اگلی سٹیج ہے ان کی وہ تھری سینٹنسز والی سٹیج شروع ہو جاتی ہے اور وہ تھری ٹو فور ورڈز بول سکتے ہیں اور پورا سینٹنس بول سکتے ہیں یوزنگ سم پلورل ان پاسٹ ٹینسز ٹاکنگ اپوٹ ڈی آر ڈوئنگ ایس ڈو اٹ یعنی وہ بتا دیتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی کام یا کوئی ایونٹ ہے کوئی بات ہے اس کو وہ بیان کر سکتے ہیں اور ان کی جو کنورسیشن ہے سکیلز امپروو ہو چکے ہوتے ہیں دے ریسپانڈ تو یو مور آفن یعنی وہ جو آپ کے ساتھ پوری طرح کنورسیشن کریں گے بات کریں گے اور 3 to 4 years میں وہ بہت کلیرلی بات کرتے ہیں سٹرینجرز سے بھی پوری طرح بات کر لیتے ہیں ایونٹ ٹیلی فون پر بھی وہ بات کر لیتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں گفتگو کو اور ڈیفرنٹ جو کوئیسن ورڈز وہ یوز کر سکتے ہیں ہو وٹ وائی کوئیسنز اس طرح کر کے تو مطلب اس سٹیج پر ان کی جو لینگویج ہے وہ کوئیسن فارمز والی ہو جاتی ہے اور وہ مطلب ان کی لینگویج کے جو پیٹرنز ہیں وہ بہت میچور ہو چکے ہوتے ہیں